اسلام علیکم ویلکم ڈی فوڈی لیڈ بائی می ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں گے آج کا پریویو دیکھ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم آپ کے ساتھ نو نیٹنگ نو رولنگ والی چپاتی کی ریسپی شیئر کرنے لگیں اس کا بنانا بہت زیادہ سان ہے آج کے لیے ریسپی بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں سوچ ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس کی کچھ ٹپس شیئر کرتے ہوئے چلیں جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنے میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہوئے آپ چاہیں تو اس کو فائن آٹا میں بنا سکتے ہیں نمک ہے کلونجی ہے تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ آئل کا زد پڑے گی اور بیٹر بنانے کے لیے روم ٹرم پریشر والا پانی ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے کہ آپ نے جتنے بھی ڈرائن گرینز آپ کے ان سب کو اچھے سا اپنے مکس کر دینا اچھا آپ کو بتا دی جنوں کس روٹی کی ٹیکنیک ہی ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھے سے پھیٹنا ہے جتنا اچھا پھیٹا ہوگو اتنی اچھی ہے آپ کی پھولی بھی آپ کی روٹی بنے گی بس اس چیز کا اپنا آپ نے دھیان رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا آپ اس میں پانی ایٹ کرتے رہیں اور اس کا بیٹر بنائیں تھوڑا سا اس میں پھر آپ آئل بھی ایٹ کر لیں تھوڑا آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا اگر آپ کو پھولی بھی روٹی چاہیے تو تھک ہو نہیں اتنی رنی ہو کہ وہ سٹے نہ کر سکے یہاں پہ جو ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے بننے کے لیے اس کے بعد آپ نے پین پہل کا سا وائل لگانا ہے پھر آپ نے اپنا بیٹر اس میں ڈال دیں بیٹر کو مزید چپاتی کو پتلا کرنے کے لیے آپ نے سپون کے بیک سائٹ سے آپ نے اس کو پھیلانا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کے کورنرز کو اس کے ایجز کو مزید پتلا کرنا ہے یہ دیکھیں اور بہت سلوانچ پہ آپ اس کو پکائیں ایک سائٹ جب اچھے سے بن جائے پھر آپ اس کو سیکھ دیں اور جس طرح کیسے ہم روٹی کو سیکھتے ہیں پریس کرتے ہیں سیم آپ نے بلکل ایسی ہی کرنے دیکھیں ہماری روٹی کتنی اچھی سی پھول رہی ہے کتنی اچھی سے چپاتی ہماری بن رہی ہے یہ دیکھیں ہماری روٹی یہاں پہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے دونس سائٹ ہم نے اسے ایک دیں اچھے سے دیکھیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے جھر پرچی روٹی کو دیکھیں ہماری روٹی یہاں پہ ریڈی ہے چلیں جی آپ کے ساتھ پھر ملکات ہوتی ہے کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی